یہ بیر روحہ ہے اور نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے جاتے ہوئے اس جگہ کی اوپر قیام فرمایا اس کونے سے پانی نے شرمایا اور یہ سامنے ہی مسجد شرف روحہ ہے شرف روحہ کا مطلب ہوتا ہے شرف کا مطلب ہوتا ہے عزت بزرگی یا بلند لیکن عرب کے اندر جب آپ کسی وادی کی نسبت سے یا کسی جگہ کی نسبت سے شرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس وادی کی یا اس جگہ کی بلند ترین جو جگہ ہو سکتی ہے شرف روحہ کا مطلب ہوا روحہ کا بلند ترین مقام اگر آپ گوگل چیک کریں گوگل ارث دیکھیں یا گوگل میپ دیکھیں اور اس جگہ کی جس جگہ پر یہ مسجد واقع ہے اس کی اگر آپ الیویشن دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پوری وادی روحہ کا سب سے بلند ترین مقام یہی ہے وادی روحہ سٹارٹ ہوتی ہے سامنے والے پہاڑ سے یہ جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل ارک زبیہ وادی روحہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے آگے منصرف تک کا جو علاقہ ہے یہ قریباً چار یا پانچ کلومیٹر مزید بنتا ہے یہ منصرف کا علاقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ وادی روحہ کلاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ کے اوپر تشریف لائے تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کونسا مقام ہے صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روحہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ وادی سجاسج ہے جو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے اور یہیں اس پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے مسجد ارک زبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز ادا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد ارک زبیہ کے اندر ستر انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے جو مختلف مواقع پر حج کے لیے جاتے تھے کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ جو رستہ ہے یہ طریقے کوافل طریق الانبیاء طریقے درب الحج مختلف ناموں سے منصوب ہیں اور پرانے زمانے میں عراق اور شام سے آنے والے جو ظاہرین ہوا کرتے تھے وہ مدینہ سے پراستہ اسی رستے کے ذریعے سے حج کیلئے تشریف سے گجایا کرتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر